لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو غزوہ تبوک میں کئی موجزات ہوئے آج ایک موجزے کا ہم سکر کریں گے آپ سے آپ کو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو غزوہ تبوک کا سفر تھا اس میں گرمی شدید تھی زادے رہ کم تھا اور سخت گرمی کی وجہ سے حالت یہ ہوتی تھی پھر سہراؤں کا سفر شدید دھوپ پھر اوپر سے گرم لو تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں سہراؤں میں جب یہ لو چلتی تھی رمضان کے مہینے تھے بچپن تھا ہمارا اب ہو سکتا ہے دس بارہ سال کے ہوں گے گلہ خوشک ہو جاتا تھا تو ہم ایسے باہر سے نا باہر سے ایسے پانی لگا کے پانی بھی گرم تو اس کو سائے میں رکھ کے تھنڈا کرنا یا پھر اس کو جو گیزر وغیرہ میں پانی سٹور ہوتا تھا نا وہ تھنڈا ہوتا تھا کیونکہ ٹنکیاں تو چھتوں پہ ہوتی تھی وہ سخت گرم پانی ہوتا تھا ایسا جیسا چولے پہ سے نکالا ہے تو یا تو بالٹیوں میں رکھ لیتے تھے یا پھر وہ جو گیزر میں بانی سٹور ہوتا ہے وہ ایسے اوپر سے نا گلے پہ اوپر سے دالتے تھے تاکہ کوئی اسی طریقے سے تو اندر ٹھنڈک پہنچے ایسی سخت گرمی ہوتی ہے تو اب اس سے آپ انتازہ کریں کہ کیا وہ وقت ہوگا کہ وہ زمانے میں تو کوئی سہولتیں بھی نہیں کچھ نہیں یہ تو بڑا اچھا زمانہ ہے تو اب اس طرح جا رہا ہے حلق میں کاٹے پڑ گئے ہیں یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اونٹ کاٹ دالے اور اونٹ کے پیٹ میں جو پیٹ میں جو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں وہ نکالی جن میں اونٹ کئی کئی دن کا پانی پی کر اکھٹا کر لیتا ہے اور پیاس سے پریشان نہیں ہوتا اسی لئے تو اونٹ کو کہتے ہیں کہ وہ سہرائی کشتی ہے کہ اونٹ ایک دفعہ پانی پی لیتا ہے زبردست جی بھر کے پانی پیتا ہے پھر وہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو چودہ چودہ دن پندرہ پندرہ دن پھر پانی پیے بغیر وہ چلتا رہتا ہے پھر اسی پانی کو استعمال کرتا رہتا ہے پھر اسے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کی جو کوہان ہوتی ہے اس میں چربی ہوتی ہے اور وہ پھر اندر پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہ پانی رکھ لیتا ہے اللہ کی شان ہے دیکھیں کیا انتظام کیا ہوا ہے اونٹ کے اندر تو اب وہ جو ہے پریشان ہوئے اور میدے اور آنٹیں جو ہے وہ ایسے کاٹتی ہیں نا جب پانی نہیں ملتا پھر اندر ایسیڈ بھی ہوتا ہے آپ کے جو پیٹ ہوتا ہے اس میں بہت شدید ایسیڈز ہوتا ہیں جس کے وجہ سے کھانے کو ڈائیجیشن ملتی ہے لیکن جب اندر کو جائے گا نہیں تو کیا ہوگا کہ وہ ایسیڈ پروڈکشن بڑھتی ہے کیونکہ اس کی کانٹرچیز ہوتی نہیں رہتی ہے تو پھر جو ہے وہ اندر پیٹ کو کاٹتی ہے آنٹوں کو کاٹتے ہیں وہ ایسیڈز تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے اور حالت خراب ہوتی ہے موک میں کڑوا پانا آتا ہے تو اب جو ہے کافی خراب حالات ہو گئے تو لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے اونٹوں کو زبا کیا اور ان کی جو تھیلیاں تھی اس میں سے پانی نکالا اور وہ پانی پی کر پھر اکھٹا کر لیتے اور پیاس سے پھر پریشان نہیں ہوتے تو بہرہ لوگوں نے وہ تھیلیاں نکال کر ان میں کا پانی پیا اور پیاس بجھائی چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شدید گرمی کے زمانے میں ہم سفر پر روانہ ہوئے راستے میں ہم لوگ کی منزل پر ٹھہرے ہمارے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا اور سب لوگ پیاس سے بالکل جو ہے نا پریشان تھے کہ اب کیا کریں پانی کا کوئی آثرا نہیں اب سواریاں بھی تو ساری کاٹ نہیں سکتے کچھ سواریاں بھی تو چاہیے جن کے اوپر سوار ہو کے آگے جائیں گے تو یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنے اونٹ زبا کر کے ان کے پیٹ کی تھیلیوں کا پانی نکال کر پیا اور باقی پانی اپنے جگر اور سینوں پر ملا تاکہ کچھ ٹھنڈک اور سکون حاصل ہو سکے آخر لوگوں نے اللہ کے رسول سے اس تکریف کے شکایت کی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو دعا خیر کا خوگر بنایا ہے اس لیے آپ ہمارے واسطے دعا کیجئے اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کی دعاوں کو ہمیشہ شرف قبولیت بخشتے ہیں اگر آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بارش کے لیے دست سوال دراز کریں گے تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مایوس نہیں کرے گا حضور نے فرمایا اے ابو بکر کیا یہ بات تجھے پسند ہے کہ بارش کے لیے دعا کروں تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند کیے وہ اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی واپس بھی نہیں آئے تھے کہ کالے بادل سارے آسمان پر چھا گئے اور تھوڑی دیر کے بعد موصلہ دھار بارش برشنے لگے مسلمانوں نے اپنے برطن اور اپنے مشکیزیں بھر لیے خوب سیر ہو کر خود بھی پیا اور اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلایا صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہم اپنی چھاؤنی سے باہر پہنچے تو وہاں زمین خوشک تھی جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا تھا بارش صرف ایک محدود علاقے میں ہوئی تھی اور وہیں ہوئی تھی جہاں یہ تیس ہزار کا لشکر تھا تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالی نے صرف اسی قطعے میں پانی برسایا اور یہ نعمت اور یہ رحمت انہی لوگوں کو میسر آئی جو ان کا حصہ نہیں تھے وہ اس نعمت سے محروم رہے تو سبل الحدا میں زیاء النبی میں اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ام السیر میں اور پھر دیگر کتب سیر میں اور دیگر کتب حدیث میں جو تبوک پر واقعات آتے ہیں اس میں اس موجزے کا بھی ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تم دعا کرانا چاہتے ہوں کیا خوبصورت بات ہے ابو بکر ہمیں تو حاجت نہیں ہے ہمیں تو حاجت نہیں اللہ کا نبی ہے نا خاص انتظام ہوتے ہیں اللہ کی نبیوں کے لئے صدیق اکبر نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے فوراں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک اٹھائے رکھے جب تک اللہ نے بدلیاں نہ بھیج دیں اور پھر ایسی بارش ہوئی کہ سبس کے سب جو ہے نا وہ سہراب ہوئے اس وقت ایک انساری شخص نے ایک دوسرے شخصے جو منافق کی حیثیت سے بدرام تھا کہا تیرا برا ہو کیا تو یہ موجزہ نہیں دیکھ رہا میرے پاک نبی کا اب بھی وقت ہے ایمان لے آ ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا نا کہ یہ لوگ جو ہے شاید ایمان لے آئے شاید ایمان لے آئے تو ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا ہمارے نبی کی شان دیکھ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے گھٹائیں آئیں اور اتنی برسیں اتنی پرسیں کہ سب جل تھل ہو گیا دیکھ تو صحیح اس کے بتانے کا یہی مقصد تھا کہ اللہ اس کے دل سے نفاق دور کرے اور یہ ایمان لے آئے اور دل سے مسلمان ہو جائے تو یعنی ایسی کھری ہوئی نشانیاں دیکھ کر بھی مجھے عقل نہیں آتی کہ تجھے عقل نہیں آتی کہ تجھے عقل نہیں آتی کہ تجھے دل سے مسلمان ہو جائے تو اس نے کہا ارے یار تم کیا بات کرتے ہو دراصل ہوا یہ ہے کہ یہ بارش تمہارے نبی کی دعا سے نہیں ہوئی بلکہ میں دیکھتا ہوں آسمان میں ستاروں کے تحت ہوئی ہے وہ ستارہ فلا ستارہ جو ہے نا وہ فلا برج میں داخل ہوا تو بس اس کی وجہ سے دعا ہوئی تو یہ بھی ایک شرکی اقلوات ہے جس کے اوپر میں پہلے آپ سے کسی اور سلسلہ دروس میں بات کر چکا ہوں کہ عرب میں یہ خیال تھا کہ بارش ہوتی ہے ستاروں کی چال سے وہ اللہ کی طرف بارش کو نہیں منصوب کرتے تھے اور ہمارے ہاں بھی یہ جہالت ہے ہندوؤں کی وجہ سے وہ بھی ان تمام چیزوں کو ستاروں پہ دیوتاؤں سے منصوب کرتے ہیں حالانکہ تمام معاملات اللہ عز و جل کے حکم سے ہوتے ہیں بارشیں بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں تو بہرحال یہ بھی ایک شرکیہ چیز ہے کہ انسان ہر چیز کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے تو اس نے کہا دراصل یہ بارش ستاروں کے تحت ہوئی ہے یعنی اس میں موجزے کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ بادل تو بارش کے سیارے کی طرف سے آئے ہیں اور بڑسیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تقزیب یعنی چھٹلانے کو اپنی غزہ بنا رہے ہو یعنی بجائے رزق پر شکر کرنے کے تم تقزیب کو ہی اپنی غزہ اور خوراک بنا رہے ہو کہ بارش کو بجائے اللہ کی طرف منصوب کرنے کے تم ستاروں کی کرش میں سازی کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہو کہ فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق بارش کا یہ موجزہ دیکھنے کے بعد اس انساری صحابی نے اس منافق سے یوں کہا تھا کہ تیرا برا ہو کیا تو اس موجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا اب کیا قصر رہ گئی ہے تیرے ایمان لانے میں ایک روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ سے اپنی تشنگی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے لیے پانی کی دعا کروں اور تمہیں سہرابی ہو جائے تو شاید یہ کہہ دو کہ یہ بارش تو فلا ستارے کے عمل سے ہوئی ہے ان لوگوں نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ تو انواع یعنی ستاروں کی جال سے بارش ہونے کا وقت نہیں ہے غرض پھر رسول اللہ نے پانی منگا کر وضوح کیا اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز میں مجغول ہو گئے نماز کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگی اسی وقت ہوا چلنی شروع ہوئی اور بادل چھا گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس قدر بارش ہوئی کہ ساری وادیوں میں پانی بھر گیا اس وقت رسول اللہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے برطن میں پانی بھر رہا تھا اور ساتھ ہی یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ فلا نو یعنی فلا ستارے کی بارش ہے جیسا کہ رسول اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ لوگ اس سیرابی کو سیاروں کی طرف منصوب کریں گے تو اس وقت اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی وَتَجْعَالُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَوِّبُونَ تو بہرحال یہ آیت یہ جو حضور نے بات کی تھی نا یہ سب کے لیے نہیں کی تھی بلکہ خاص لوگوں کے لیے کی تھی جن کا یہی مزاج تھا کہ وہ ہر چیز کی نسبت ستاروں اور سیاروں کی طرف کرتے تھے بہرحال سچ تو یہ ہے میرا بھائی کہ اللہ تعالی جب تک خود ہدایت کا دروازہ نہ کھولے تو اس وقت تک کوئی روشنی شہرہ حیات کو منور نہیں کر سکتی یہ اللہ عزوجل کے فیصلے ہیں اس لیے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے پاک بربردگار ہمارے دلوں کو پھیر نمت گمراہی کی طرف ہدایت دینے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ رکھنا گمراہی میں نہ ڈالنا شک و شباد میں نہ ڈالنا اور ہمارے ایمان کو بڑھانا جیسا کہ صحابہ کحف کے ایمان کو بڑھایا اللہ نے اور کہا و زادت ایمانہم اللہ ہم نے ان کی ایمان کو بڑھا دیا باری تعالی ہمارے ایمان کو بڑھانا ہمیں گمراہی سے بچانا آمین ثم آمین تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ ہم نے یہاں ذکر کیا پھر انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اور واقعات کو جمع کریں گے وما علینا اللہ البلاغ